بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے چکن پورڈر وہ بھی گھر میں یہ آپ کے سموسوں میں ڈالنے کے لئے جس میں آپ چکن ہی ڈال رہے ہیں ویجیٹیبل سموسے بنا رہے ہیں یا کوئی اور فلیور کی چیز بنا رہے ہیں تو اس میں بہت کام آنے والا چکن پورڈر ہے تو اس کے لئے میں نے ادھا کپ میدہ لیے ہیں آپ ایک کپ سے بھی بنا سکتے ہیں اور ریسپی کو ڈبل کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک کپ کی ریسپی آجے گی چکن پورڈر کی اس کے لئے مجھے چکن کیوب چاہیے اور اس میں جو دو پیس ہوتے ہیں یہ چاہیے اور دو اس میں نکلیں گے ٹوٹل چار پیس چاہیے ہاف کپ کے لئے میدے کے لئے یہ میں آپ کے سامنے کھول رہی ہوں اگر آپ ایک کپ لے رہے ہیں میدہ تو آپ دو ڈبلیاں استعمال کریں گے جس سے آپ کو ملیں گے چار یہ پیس چار یہ اور چار وہ آٹھ ہو جائیں گے ایک کپ میدے کے لئے ہاف کپ میدے کے لئے یہ چار پیس ہمیں چاہیے اب انہیں کھول لیں گے یہ میرے پاس ٹوٹل آگے اس کے پیسز اور ادھا کپ میدہ لیاں میں نے اور چھنی میں ڈالنا ہے آپ نے نیجے ایک پلیٹ الگ سے رکھی اور ہاتھوں سے بڑے آرام سی اس سے توڑ سکتے ہیں اس طرح آپ ہاتھوں سے توڑ لیں اور باریک باریک کر دی جائیں اور میدے میں کیسے مکس کرنا ہے وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی پہلے کیوب کو ہم ہاتھوں سے توڑ لیں گے توڑ کے اسے میدے میں مکس کریں گے ٹوٹل پیسز میں نے اسے سارے الگ الگ کر لیے باریک کر دیے میں نے اور ہاتھوں کی مدد سے میدہ اور جو کیوب ہے نا چکن کیوب ان کو مکس کرتے جانا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ یک جا ہو جائیں اور اس کو ہاتھوں سے ہی آپ نے چھلنی کو اوپر سے رگڑنا ہے نا تو یہ نیچے جاتے جائیں گے اور مکس ہوتے جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جی مکس تو یہ نہیں ہوگا آپ چھلنی سے کریں گے چھلنی کوئی بھی لے لیں اور اس طرح ہاتھوں کی رگڑ سے اسے آپ کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس میدہ اوپر کم ہو گیا ہے اوپر چکن کیوب کے ابھی بھی ہیں اس کے کچھ پیسز تو آپ میدہ ڈال ڈال کے اسے سارا کر لیں اینڈ پہ جو چکن کیوب کے باریک سا پوڈر بچے گا وہ آپ میدے میں ڈال لیں اسے چھلنی سے نہیں نکل سکتا تو آپ میدے میں شامل کریں گے اچھا سا مکس کر لیں اسے یہ سارا میں نے اسے مکس کر کے آپ کے سامنے ڈال لیں ہوں اب یہ تیار ہے چکن پوڈر آپ اگر سموسہ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ ویجیٹیبل استعمال کر رہے ہیں چکن استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ اس میں بھی یہ دو ٹیبل سپون ڈال دیں ہاف کے جی اگر اس میں کوئی چیز ہے نا پوری سبزی تو ہاف کے جی میں آپ دو ٹیبل سپون ڈال دیں اگر اسے تھوڑی کام میں تو آپ ایک ٹیبل سپون ڈال دیں لیول کر کے جیسے جیسے میں ریسپی تیار کروں گی آپ کو اس کی مقتار کا پتہ چلتا جائے گا اور کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ چکن پوڈر کس میں استعمال کیا جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی رہوں گی ریسپیز اور یہ تیار ہے اور اوپر سے آپ اسے بند کر کے فریڈ میں رکھ دیں یا باہر کہیں رکھ دیں خراب نہیں ہوگا اور استعمال کریں گے سوپ میں بھی جائے گا چائنیس چیزیں اگر بناتے ہیں تو یہ اس میں بھی جاتا ہے یہ اس میں زیادہ نہیں جاتا بہت تھوڑا فلیور کے لیے ہوتا ہے اگر آپ سپیکٹی بنا رہے ہیں میکرونی بنا رہے ہیں تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں سبزیاں ڈالیں اور یہ چکن پوڈر اس میں استعمال کریں تو آپ کو اس کا ذائقہ بہت اچھا لگے گا ضرور ٹرائے کرنا ہے بزار سے مت لیں گھر میں ٹرائے کریں سستہ بنے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو پہلے ضرور پریس کیا کریں اسی سے ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور میری مزیدار سی ریسپیز جو کہ میں عید کے حوالے سے بھی دوں گی ریسپیز اور رمضان کی ریسپیز بھی میں بہت اچھی کوشش کر رہی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کو رمضان میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھیں اور آپ فوراں بنائیں اور اگر فیس بک پر ہیں تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو پلیز فالو بھی کر لیں نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ